تمہارے میرے نبی کی امی جان حضرتِ آمِنہ خاتون فرماتی کہ جب حضور میرے شکم میں آئے نا عورتوں کو عموماً بوجھ محسوس ہوتا ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہیں امید سے ہوتی ہیں انہیں بوجھ سائق وزن ادباری پن محسوس ہوتا ہے تمہارے میرے آقا کی والدہ ماجدہ حضرتِ سیدہ آمِنہ خاتون فرماتی ہیں مجھے کبھی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا جو رحمت بن کے آیا ہے وہ کیسے ماں کے شکم میں بوجھ بن سکتا ہے وہ تو تمام کمزوروں کا بوجھ اٹھانے آیا ہے حضرتِ آمِنہ خاتون فرماتی ہیں مجھے ذرا سا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا کہتی ہیں بلکہ میری طبیعت میں بدلاؤ آنے لگاو میں خوشگوار رہنے لگی حضرتِ آمِنہ خاتون فرماتی ہیں تمہارے میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں بدلاؤ یہ آیا ہے کہ میرے جسم سے خوشبویں نکلنے لگے خوشبویں نکلنے لگے کسطوری سے بھی زیادہ اندہ مشک سے زیادہ پیاری خوشبویں حضرتِ آمِنہ فرماتی ہیں جدر سے گزروں جدر سے گزروں مجھے سلام کی آوازیں آتے ہیں راستے کے پتھر بھی سلام کرتے ہیں کہتے ہیں آمِنہ سلام اے آمِنہ سلام حضرتِ آمِنہ خاتون میرے آقا کی والدہ فرماتی ہیں ہر طرف سے مجھے سلام کی آوازیں آتے ہیں اور مجھے ہر طرف سے یہ آوازیں آتے ہیں آمِنہ مبارک ہو مبارک ہو اے آمِنہ مبارک ہو تیری آغوش میں نبیوں کا امام آنے والا ہے اور جب آقا پیدا ہو دنیا میں تشریف لائے شان کیا نبی کی امی نے فرمایا میرے مصطفیٰ جب دنیا میں آئے شان یہ میرے آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا حضور غسل دیے ہوئے نہ آئے ہوئے ناف بریدہ دنیا میں آئے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں مطلب کیا حضور کی پیدائش حضور کی عظمتوں کی بات کرتے ہیں حضور کی ولادت کے موقع پر محکلے سجاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیوں مناتے ہو میلاد ثبوت کیا ہے میلاد میلاد اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ نبی کی امی خود نبی کا میلاد پڑھ رہو ہے یہ میلاد ہی تو ہے حضور کی امی خود حضور کا میلاد پڑھتی ہیں فرماتی ہیں جب میرے آقا دنیا میں آئے شان یہ نہائے ہوئے ظلفیں سنوری ہوئی ناف بریدہ فرماتی ہیں آقا دنیا میں تشریف لائے اجالہ اتنا اجالہ اتنا اجالہ اتنا کہ میں نے اپنے کمرے سے جو نور پھیلتا دیکھا اس سے مشرق و مغرب سب روشن ہو گئے کہتی ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں نے شام کی عمارتوں کو دیکھ لیا ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا اسی لیے تو سنی پکار کے بولے سنی اور نبی کے غلام و مچھل کے بولے روشنی میں آمینہ میں جن کی دے کھا ملک شام روشنی میں آمینہ میں جن کی دے کھا ملک شام واہ واہ کیا چاند نکلا واہ واہ کیا چاند نکلا السلام تو اے شہن شاہ مدینہ السلام و السلام وہ حضور کا نور حضور دنیا میں آئے بہاریں آگئے جلدی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں حضور دنیا میں آئے بہاریں حضور دنیا میں آئے رون قیمت ایسا بچہ کوئی کائنات میں پیدا نہیں ہوا تھا اس شان کے ساتھ کوئی کائنات میں نہیں آیا تھا جس شان کے ساتھ میرے مصطفیٰ آئے تاجدار مدینہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمہ شمہ بز میں ہدایت دنیا میں تشریف لائے کعبہ بھی آقا کی تازین میں جھکنے لگا حضرت عبد المطلب نبی کے دادا کا بیان ہے میں نے دیکھا کعبہ بھی نبی کی تازین میں جھکا جا رہا تھا تاجدار مدینہ کی ملادت کے موقع پر کعبہ بھی جھکا جا رہا تھا بلبلے صدرہ حضرت جبرائیل امین جھنڈے لے کے آئے ایک مشرق میں ایک مغرم میں اور تیسرا جھنڈا زمین کے سینسر میں جہاں آج کعبہ ہے وہاں پر حضرت بلبلے صدرہ نے نسب کر دیا عدیز و اتر اللہ کے محبوب کی ولادت پر فرشتوں کے سردار بلبلے صدرہ نے جھنڈے لگائے غلاموں نے کہا جبرائیل کل تم نے جھنڈے لگائے اب قیامت تک نبی کے غلام نبی کے جھنڈے لگاتے رہیں گے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے ہاتھ ہو جائیں یدو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک دم ہے ذکر و نکا سناتے جائیں گے نعرائی تکبیر نعرائی رسالت جشن عرد ملاد النبی جشن عرد ملاد النبی مسلح کے اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا نعرائی رسالت عرد اللہ حضور کی ولادت کا موقع خوشیاں منایا کریں مبارک بات ہے آپ کو کہ آپ نے جیسے بھی موقع ملتا ہے آپ کو آپ محفل سجا لیتے ہیں دن میں ہی موقع ملتا ہے آپ سجا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سقیدت کو قبول فرمائے کیونکہ محفل سجانا یہ احتمام کرنا یہ چراغاں کرنا حضور کا ملاد منانا یہ بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے ہم پر ہے کہ نہیں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق دی ہے اس نے یہ کرم فرمایا حضور آئے ہیں تب زمانہ منور ہوا ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اس دل میں اوجا لو کب سیرا نہیں ہوتا آپ یہی ہیں کہیں اور ہیں بولینا سبحانہ تیار ہے لنگر کا انتظام ہے ٹینشن مت ہو محفل کے فوراں بعد میں بارویں والے آقا کا لنگر کھائیں آپ ہی کے لیے بن گا ہے خوب طبیت سے آپ کو کھلایا جائے گا تو اب آپ بس یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جتنی بھی انرجی لگا سکتے ہوں لگا دیں کیونکہ جتنی انرجی اندر صرف ہوگی نا ادھر حضور کے میلات کا لنگر کھا کے اس سے دوگنی انرجی آپ کے اندر آ جائے گی سبحان اللہ اس دل دل میں اوجا جانوں کا بسرہ نہیں ہوتا اس دل دل میں اوجا جانوں کا بسرہ نہیں ہوتا اس دل دل میں اوجا جانوں کا بسرہ نہیں ہوتا اس دل دل میں اوجا جانوں کا بسرہ نہیں ہوتا سرکار نہ تے تو سبرا نہیں ہوتا سرکار نہ تے تو سبرا نہیں ہوتا پڑھئے پڑھئے آبی پڑھئے سرکار نہ تے تو سبرا نہیں ہوتا پڑھے 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 سرکار نہ تے تو سبرا نہیں ہوتا آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں آنگنگن میں کبھی ان کے آدھیرا نہیں ہوتا آنگنگن میں کبھی ان کے آدھیرا نہیں ہوتا سرکار نہ تے تو سبرا نہیں ہوتا میرے حضور دنیا میں تشریف لے آئے عرب کا دستور تھا بچوں کی پرورش کے لیے دائیاں آتی تھی ان کو لے کر جاتی تھی ان کی پرورش کرتی تھی اس سال بھی دائیاں آئیں بہت ساری آئیں مگر وہ مالدار اور امیر لوگوں کے بچے تلاش کرتی رہیں در حقیقت اللہ تعالی نے انہیں اس محبوب سے دور ہی رکھا جن کے قدموں میں تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں پڑی ہیں یہ حلیمہ سادیہ کا مقدر تھا پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ حلیمہ سادیہ آئیں ادھر حلیمہ سادیہ پہنچی ہیں مکہ سارے امیروں کے بچے لے لئے عورتوں نے وہ اپنے قافلہ تیار کر کے نکلنے والی ہیں حضرت علیمہ سادیہ نے دیکھا کہاں ہے کوئی بچہ ہے کہ نہیں ہے غریب تھی اونٹنی بھی کمزور تھی مگر پتہ لگا کہ عبد المطلب کا پوتا ایک باقی ہے حلیمہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کونسی دولت لینے جا رہی ہوں دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی نبی کے دادا کی فرمایا کون حلیمہ کہتی ہے میرا نام ہے حلیمہ قبیل بنو ساد سے میرا تعلق ہے بچہ لینے آئیں نبی کے دادا نے فرمایا حلیمہ دروازہ باد میں کھلے گا پہلے یہ سن لو بچہ درے یتیم ہے باپ دنیا میں موجود نہیں ہے باپ دنیا میں موجود نہیں ہے باپ کا سر سے سایا اٹھ گیا ہے درے یتیم ہیں اب فیصلہ کر کے بتاؤ حلیمہ سادیہ کہتی ہے کم اس کم دروازہ تو کھول دو اب بڑا لطیف جملہ ہے بڑی مٹھاس اس جملے کے اندر ہے سنیں مچھل اٹھیں گے محبت سے بولیں سبحان اللہ جناب حضرت حلیمہ سادیہ نے باہر سے کہا تھا اے عبد المطلب کم سے کم دروازہ تو کھولو مجھے بچے کا چہرہ تو دکھا دو ایک بار بچے کو ذرا دیکھنے دو نبی کے دادا نے دروازہ کھولا تیار جملہ سننا بڑا لطیف تاجدار مدینہ کے دادا نے دروازہ کھولا حلیمہ نے پہلا قدم رکھا سامنے پنگوڑے میں مصطفیٰ جھولے میں مصطفیٰ حلیمہ سادیہ نے مصطفیٰ کے نور والے چہرے پہ نظر ڈالی نور والے مصطفیٰ نے حلیمہ کے چہرے پہ نظر ڈالی نظروں کا ملنا تھا چہرے حلیمہ پر تاجدار مدینہ کی نظر پڑی نظروں کا ملنا تھا حلیمہ کو دیکھ کر میرے آقا مسکرانے لگے آقا مسکرائے حلیمہ نے دیکھا اللہ اللہ یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشاں ہوئے کہ گلستان بنا دیا آقا مسکرائے حلیمہ نے دیکھا آقا کا تبسم حلیمہ کے دل میں گھر گر گیا حلیمہ کہنے لگی اے عبد المطلب یہ بچہ مجھے دے دو مجھے کچھ ملے نہ ملے یہ بچہ اگر مجھے مل گیا یقیناً مجھے کائنات کی ساری دولتیں مل گئیں کہتے ہیں یہ پیارا بچہ مجھے اگر مل جائے تو پھر مجھے کون سے خزانے کی ضرورت ہو حلیمہ سادیاں نے آقا کو لیا پھر برکتیں آقا کی اللہ اللہ وہ کمزور نہ ہی پھوٹنی جو چل نہیں پاتی تھی آقا سوار ہوئے اس نے دوڑنا شروع کر دیا جو سب کے پیچھے تھی سب کے آگے نکل گئی حلیمہ کا مقدر بدل گیا ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے یہ سچ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے سرکار کی آمد کا ہر سمت اجالا ہے مکہ میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے مکہ میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے حلیمہ سادیاں نے کر بستی میں پہنچ گئی پرورش کرنے لگی بستی کی عورتوں نے حلیمہ کو بلایا کہا حلیمہ ادھر آؤ ایک بات بتاؤ تم تو بہت غریب ٹھہرین تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا کیونکہ پیسے نہیں تیل خریدنے کو تیل نہیں تو چراغ میں نہیں چراغ کہاں سے جلے پیسے ہوں تو تیل آئے تیل آئے تو چراغ جلے مگر حلیمہ یہ بتاؤ کونسی دولت مل گئی کونسا خزانہ مل گیا پہلے کبھی چراغ جلتا نہیں تھا اب چراغ بند ہی نہیں ہوتا ہے پہلے کبھی چراغ جلتا نہیں تھا اب کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے گھر میں اجالہ ہی اجالہ رکھتی ہو حلیمہ کونسی دولت دی ہے مکہ والوں نے کیا خزانہ دیا ہے مکہ والوں نے حلیمہ نے ہاتھ پکڑا چلو دکھاتی ہوں نہ میں نے کل چراغ جلایا تھا نہ آج چراغ جلاتی ہوں تاجدار مدینہ والی کائنات کی رضائی ماں حضرتِ حلیمہ سادیہ عورتوں کو لے کر آئیں کہنے لگیں دیکھ لو کونسی دولت مجھے ملی ہے حلیمہ سادیہ نے آقا کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اجالہ پھیلا نور پھیلا حلیمہ کہتی ہے میں کوئی چلاغ نہیں جلاتی یہ روخِ مصطفیٰ کا اجالہ ہے جس نے میرے سارے گھر کو روشن گر دیا ہے ایک جملے کی حفاظت کرنا عزیزو حلیمہ سادیہ کا مکان ہے آقا اس مکان کے اندر ہے اجالہ ہو رہا ہے حلیمہ سادیہ کا مکان ہے کچھا آقا مسکرہ رہے ہیں اجالہ ہو رہا ہے حضرتِ ام المومنین آئشہ صدیقہ ان کی سوئی کھو گئی آقا مسکرہ رہے ہیں اجالہ ہو رہا ہے اتنا اجالہ کہ کھوئی ہوئی سوئی مل گئی اب ذرا توجہ و رقیدت کا جملہ سنو تمہارے میرے آقا حلیمہ کے کچھے مکان میں مسکرائیں ادھر اجالہ ہو جاتا ہے تو پھر جب وہی آقا ہم غلاموں کی قبر میں آئیں گے خدا کی قسم ہماری قبروں میں بھی اجالے ہو جائیں گے ہوں گے کہ نہیں یقینا ہماری قبر منور ہو جائیں گے سرکار دنیا میں آئے بہاریں آئیں سرکار دنیا میں آئے رونتیں آئیں سرکار دنیا میں آئے آئے ہائے دنیا دنیا میرے آقا کائنات نے آ کر دنیا کا نظام بدلا کائنات کا نظام بدلا حضور نے آ کر ان عرب کے باشندوں کو جو ظلم و بربریت اور وحشت کا لبادہ اڑے ہوئے تھے آقا نے انہیں انسانیت کا قرینہ دیا انہیں سلیقہ عطا کیا سلیقے زندگی مصطفیٰ نے دیا قرینے زندگی مصطفیٰ نے عطا کیا آؤ میرے عزیز و غور کرو میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ کہنے والے نے کہا دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا توجہ کرنا اور چوتھا مصرہ سننا دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا وہ نبیوں میرے مطلق پانے والے مراد غریبوں کی پر لانے والے میرے مصطفیٰ آؤ ان کا شجرہ حسب اور شجرہ نصب بیان کر کے گفتگو ختم کرتے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم آقا کا سلسلہ ان نصب کیا ہے آقا کا حسب نصب کتنا پیار آئے یہاں کسی کو اپنا شجرہ پتا نہیں ہوتا مگر میرے آقا کی ذات وقت دنیا میں ہے کہ آقا کا شجرہ بھی سلامت ہے آقا کے شجرے میں جتنے لوگ جتنے نام ہیں اللہ کے محبوب کے ایک نام نے ان تمام ناموں کو اجاگر کر دیا گمنامی سے بچا لیا سنو ذرا توجہ کر جھون کے بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم کی شادی حضرت حوا سے ہوئی حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے محلائیل محلائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمک نیک نام لمک نیک نام کے بیٹے جناب نو پیغمبر جناب نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالخ شالخ کے بیٹے آبیر آبیر کے بیٹے تاتا تاتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ 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 کے بیٹے عبراہیم خلیل اللہ عبراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ اسماعیل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے الحیسیٰ الحیسیٰ کے بیٹے علیہ السا علیہ السا کے بیٹے عود عود کے بیٹے عووہ عبا کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے ماد ماد کے بیٹے مزار نزار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاس علیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسی قسی کے بیٹے عبد مناب عبد مناف کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ فضل رب العلاہ اور کیا چاہیے فضل رب العلاہ اور کیا چاہیے فضل رب العلاہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا اس سے بڑا اور کونسا فضل ہوگا اللہ اللہ نے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا اپنی محبوب کے دنیا میں تشریف لانے اور کس شان سے آئے ہیں اس شان کو جب بیان کیا پروردگارِ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تاجدارِ مدینہ رحمت بن کے آئے پیکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ ارض و سماں بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا سیدہ آمینہ اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے بسوں کی دعا بن کے آیا بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بے مثال ان کا نامِ گرامی مصطفیٰ مجتبہ بن کے آیا دستِ قدرت نے سا سجایا حسنِ تخلیق کو رشک آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا حضور رحمت کون ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے ہر عالم کے لئے اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ ہی ایک عالم ہے یہ ہی ایک دنیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا عالم نہیں عالم نہیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ ہی ایک عالم ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا عالم ہی نہیں ہے تو پھر وہ شخص یہ بھی جواب دے کہ جب رسولِ خدا تاجدارِ عرب و عجم جم میراج پر جائے اور حضور لا مقام پہنچے وہ کون سا عالم تھا تو ماننا پڑے گا ایک یہ عالم ہے ایک وہ عالم ہے اس کے سوا بھی عالم ہے اور حضور ہر عالم کے لئے رحمت 같 ہے اپنوں کے لئے بیگانوں کے لئے سب کے لئے اب ذرا ذہن قریب کرو میرے آقا کے غلاموں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور رحمت بن کے آئے تاجدارِ مدینہ رحمت بن کے آئے اپنے تو اپنے غیروں کے لئے بھی Ob 어 رحمت بن کے آئے حتیٰ کش شیطان آ گیا نبی کی بارگار وہ شیطان جس کو اللہ نے مردود بنایا لانت کا توک اللہ نے اس کے گلے میں ڈالا نکال دیا فرمایا دفع ہو جا اللہ نے فرمایا جب اس نے حضرت آدم کو سجدانی کیا حکم پروردگار میں مانا اللہ نے فرما دیا قال فخرج منہا فئنک رجیم وئن علیکل لانت علا یوم الدین اللہ نے فرمایا دفع ہو جا نکل جا پروردگار نے لانت کا توک اللہ میں ڈالا نکال دیا فرمایا تجھے قیامت تک کے لیے لانتی بنا دیا شیطان کو نکال دیا مگر میرے عزیزو یہ شیطان جب نکلا آدمیت کا دشمن بن گیا انسانیت کا دشمن بن گیا خدا اور رسول کا دشمن بن گیا اللہ کے بندوں کو بیکانے لگا اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے لانتی بنا دیا مگر بڑی دلچسپ بات عرض کر رہا ہوں یہی شیطان آقا کی بارگاہ میں آیا تمہارے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا اے محبوبِ خدا اے تاجدارِ مدینہ آپ پر میں نے سنا ہے قرآن کی آیت اتری ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے آقا نے فرمایا مجھ پر تو قرآن اترتا ہی رہتا ہے آیتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے تُو بتا تُو کس لیے آیا تُو بتا تُو کس کام سے آیا تیری غرض کیا ہے کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں قرآن تو آپ پر اترتا رہتا ہے قرآن کی آیتوں کا نزول تو ہوتا رہتا ہے کہنے لگا مگر میں اس لیے آیا ہوں آج جو آیت نازل ہوئی ہے آج جو اللہ نے تمہیں رحمت بنا اللہ نے جو فرمایا ہے کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس آیت کے نزول کے بعد میں میں آپ کی بارگاہ میں خاص طور پہ آیا ہوں آقا نے فرمایا بول کس لیے آیا کہنے لگا اللہ تعالی نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے لہٰذا میں بھی عالمین کے اندر ہوں آپ کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں میں بھی کائنات کے اندر ہوں لہٰذا مجھ میرے لیے بھی آپ رحمت بن کے آئے ہیں کہنے لگا اے محبوبِ خدا میں بھی آپ کی بارگاہ میں رحمت کا حصہ لینے آیا ہوں شیطان بھی آقا کی بارگاہ میں رحمت کا حصہ مانے گا بات سمجھ میں آرہی ہیں تو بول سکتے ہیں آپ سبحان اللہ اور زور سے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ گھٹنے آپ کے اپنے حق نہیں جائیں گے یقین کریں میری گارری کیا چھوڑنے آپ بلکل سلیقے سے بیٹھیں بادب ہو کر حضور کی محفل عاشقوں کے چہرے کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہوتا 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 بات تاجدار مدینہ کی ہو رہی ہے آؤ ذرا ذہن قریب کرو شیطان آ کر کہنے لگا مجھے رحمت کا حصہ چاہی شیطان آقا کی بارگاہ میں مانگنے لگا جملہ آپ ذرا محفوظ کر لینا ذہنوں میں شیطان آقا کی بارگاہ میں مانگنے آیا وہ بڑا شیطان ابلیس مانگنے آیا آج کے چھوٹے چھوٹے شیطان کہتے ہیں نبی سے نہیں مانگنے وہ ان کا استاذ غروب وہ تو حضور سے مانگنے یہ چھوٹے موٹے شیطان جو ٹہل رہی ہے یہ چھوٹے والے شیطان کہتے ہیں نہیں نہیں حضور سے نہیں مانگنے اللہ سے مانگو بس اللہ سے مانگو اللہ ہی دے گا اللہ سے مانگو اللہ ہی دے گا ارے وہ چھوٹے چھوٹے شیطان اپنے بڑے شیطان کا آقیتہ جان لیتے تمہیں پتا لگ جاتا شیطان بھی جانتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں جو بھی آئے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا دامن خالی لے کے آئے گا مگر جب جائے گا تو دامن اس کا بھرا ہوا ہوگا یہ حضور کی رحمتیں ہیں حصہ ملتا ضرور ہے پھر ہم اسی لئے تو کہتے ہیں جو مانگنا ہے مانگی لو سرکار آگئے جو مانگنا ہے مانگی لو سرکار آگئے عملہ والو آج کی محفل میں جو بھی مانگنا ہے مانگئے دولت مانگو گے ملے گی عزت مانگو گے ملے گی بیٹا بیٹی مانگو گے وہ بھی اللہ آتا کرے گا کیونکہ حضور کی رحمت احمد صاحب جو بھی مانگے گا اسے ضرور بھی جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آگئے جو مانگنا ہے مانگو سرکار آگئے دونوں جہاں کے مالکوں مختار آگئے خان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو مانگنا ہے مانگو سرکار آگئے دونوں جہاں کے مالکوں مختار آگئے دونوں جہاں کے مالکوں آپ میرے ساتھ سنگر پڑے دونوں جہاں کے مالکوں مختار آگئے دونوں جہاں کے مالکوں مختار آگئے آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے آقائے دون جہاں آقائے دون جہاں جو مانگنا ہے مانگی لو سرکار آگئے آگئے شیطان آیا ہونے اور حصہ مانگنے آیا ہونے حضور نے فرمایا بول کیا چاہتا ہے اب شیطان مانگ رہا ہے حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے تاجدار مدینہ والی کائنات کی بارگاہ میں شیطان کہنے لگا اے محبوبِ خدا جب آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم کہتا ہے جب کوئی آپ کا امتی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو مجھے دو مرتبہ مارا جاتا ہے ایک پرشتہ ہے جو مقرر کیا ہے اللہ نے وہ دو ضربے میرے لگاتا ہے امتی ایک مرتبہ پڑھتے اعوذ باللہ اور شیطان کچھ دو بار مارا جاتا ہے شیطان آقا کی بارگاہ میں کہنے لگا اے محبوبِ خدا مجھے رحمت کا حصہ دے دو آپ کا امتی ایک مرتبہ پڑھتا ہے مجھے دو بار مارا جاتا ہے بس کتنا کرم کر دو ایک مرتبہ آپ کا امتی پڑھے تو مجھے دو بار نہ مارا جائے ایک بار مارا جائے آقا نے فرمایا تو مانگنے آیا ہے چل تو بھی رحمت کا حصہ لے کے جا آقا نے فرمایا اب تک تجھے دو بار مارا جاتا تھا مگر اب تجھے ایک ہی بار مارا جائے گا حضور رحمت ہیں شیطان کو بھی رحمت کا حصہ دیا ہے تو جب شیطان رحمت کا حصہ لے سکتا ہے تو پھر غلاموں کے لیے تو رحمتوں کی خیرات ہی بڑھتی ہوگی بس دامن پھیلانے کی ضرورت ہے حضور سے مانگنے کی ضرورت ہے یاد رکھنا میرے عزیزو دامن چھوٹا پڑھ جائے گا رحمت کبھی کم نہیں ہوگی رحمت کی گساتیں بڑی ہڑی 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 تاجدار مدینہ سے عشق کرو سر چلو لگاؤ کیونکہ امام الانبیاء رحمت بن کے آئے ہیں رحمتیں چاہیں آقا کی بارگاہ میں چلو عزتیں چاہیں آقا کی بارگاہ میں چلو عزمتیں چاہیں آقا کی بارگاہ میں چلو اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا تو پروردگار نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو بتایا عالمین کا رب میں ہوں عالمین کا خدا میں ہوں کل کائنات کا بادشاہ میں ہوں اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو محدود کو رحمت اللہ العالمین فرمایا وہ یعطا نے اعلان کر دیا بندوں کو بتا دیا مزاہ جتا کر دیا اے میرے بندوں جان لو جہاں تک اللہ کی خدا ہی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی بادشاہ ہی ہے زمین سے آسمہ تک آسمہ سے لامکہ تک ہے زمین سے آسمہ تک آسمہ سے لامکہ تک ہے رسائی میرے آقا کی خدا جانے کہاں تک ہے وہ محبوب خدا شان عظمت اللہ اللہ تعالی نے اسی حبیب کے صدقے میں کائنات کو وجود اتا کی حضور نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا میرے امام نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے اللہ تعالی نے اعلان فرمایا لولاک لما خلق الاخلاق والارضی اللہ نے اعلان فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا زمین بنی ہے صدقہ مدینے والے آقا کا آسمان کو اللہ نے بنایا ہے صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا جو کچھ بھی بنا حضور کے صدقے میں بنا حضور کے لیے بنا اسی لیے تو بریلی سے آواز آئی کل اندر نے کلم اٹھایا تاجدار بریلی میں نے سنت نے برمایا یا رشن اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے دہن میں ہے زبان تمہارے لیے جو کچھ ہے آخر تمہارے لیے اللہ تعالی نے سب سے پہلے محبوبِ خدا اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا پھر بنایا کائنات اللہ تعالی نے سب سے پہلے نورِ مصطفیٰ کو وجود عطا فرمایا اور نورِ مصطفیٰ کی برکت پر نورِ مصطفیٰ کی عظمت یہ نورِ مصطفیٰ ہی ہے جس نے اس کائنات کو اجالے عطا فرمائے یہ نورِ مصطفیٰ ہی ہے جس نے کائنات میں اجالے کر دیئے جس نے کائنات میں اندھیروں کو مٹا دیا روشنی ہی روشنی ہو گئی اجالے ہی اجالے ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ غور فرمائی عزیزانِ گرامِ القدر حضرتِ آدم علیہ السلام کا وجودِ مسعود تیار کیا اللہ نے پروردگارِ عالم نے جب حضرتِ آدم کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرتِ آدم کا وجود تیار کیا اچھا یہاں پہ ایک اور بات آپ کو سمجھا دو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جی سمجھ رہے ہیں آپ تو آپ بول سکتے ہیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو زیادہ کچھ نہیں اتنا بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ بولنے میں کیا ہوگا کہ مجھے بھی لگے گا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور اللہ کی حمد بھی ہوگی اس کی پاکی بھی بیان ہوگی اللہ کا ذکر بھی ہوگا تو یقیناً پروردگار پروردگار کے محبوب کا ذکر سن کر جتنی بار اللہ کی پاکی بیان کریں گے اللہ تعالی اتنا ہی خوش ہوگا اور ہم پر اپنا کرم فرمائے گا ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے زمین یہ علمہ بیٹھے ہیں تائید کریں گے اللہ نے زمین کو بنایا فرمایا کن کن ہو جا ہو گئی اللہ نے زمین کو بنایا فرمایا کن ہو جا ہو گئی آسمان کو بنایا فرمایا کن ہو جا بن گیا اللہ نے سمندروں کو بنایا فرمایا کن اللہ نے پہاڑوں کو بنایا فرمایا کن اللہ تعالی نے یہ بڑے بڑے درخت یہ جنگل یہ پیڑ پودے یہ سب کچھ بنایا فرمایا کن ہر شے کو بنایا فرمایا کن 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 فیہ کون اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیہ کون ہو گئی ساری کائنات کو بنانے کا پروسس یہی ہے اللہ نے فرمایا مگر جب اللہ نے انسان کو بنایا تو پھر پروسس بدل گیا پھر اب یہ نہیں کہ کن ہو جا اور ہو گیا پھر اللہ نے مٹی مانگائی مٹی کو گوندا گیا مٹی کو گوند کر گارہ بنایا گیا تیار کیا گیا نور کے پانی سے مٹی کو دھو دھو کے گوند گوند کے تیار کیا گیا پھر اس مٹی کو تپایا گیا پھر گوندا گیا انسان کی تخلیق میں کتنی چیزیں ہیں مٹی آگ ہوا پانی چار چیزیں اللہ تعالی نے زمین و آسمان چاند سورج ستارے کائنات کی ہر شئے کو بنایا فرمایا کن مگر انسان کو بنایا تو کن نہیں فرمایا پھر اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا تو پھر ایک پورا پروسس سے مٹی مگائی اس کو گوندا گیا اس کو جو ہے پوری طرح سے تیار کیا گیا پھر حضرت آدم کا وجود تیار ہوا اچھا پھر وجود آدم تیار ہوا پتلا بنا حضرت آدم کا پھر اللہ تعالی نے ادھر فرمایا تھا کن کن بجود آدم تیار ہوا پھر اللہ نے فرمایا فَنَفَقْتُ فِيهِ مِنِ رُوحِ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نے پھر روح کو پھونک دیا روح کو ڈال دیا اب اللہ نے حضرت آدم کے جسم کے اندر روح کو ڈالا اندر اندھی راہی تاریخی ہی تاریخ روح کو ناخل کیا واپس مطل کے آگیا یا اللہ اندھیرہ بہت ہے تاریخی بہت ہے اللہ نے دوبارہ داخل کیا نکل کے آگیا اللہ نے فرمایا ٹھہرتی کیوں نہیں عرص کرتی ہے مولا اندھیرہ بہت ہے یا اللہ ظلمت ہے تاریخی ہے کیسے ٹھہروں کیسے خیام کروں اب سنو میرے عزیزوں اب بہت بلکل کلیر ہو جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود ہے مگر اندھیرہ ہے تاریخی ہے ظلمت ہے روح نے ٹھہرنے سے مکار کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہر جا تیرے اجالے کا انتدام کروں وجود آدم میں اللہ تعالیٰ نے اجالہ کیسے کیا پروردگار میں محبوب کے نور پاک کو حضرت آدم کے وجود میں داخل کیا اب وجود آدم میں اجالہ ہو گیا نور مصطفیٰ سے وجود آدم منور ہو گیا اب جب اللہ نے روح کو ڈالا آدم کے وجود میں روح ٹہر گئی روح نے خیام کر لیا پتا لگا پہلے انسان کے وجود کو نور مصطفیٰ سے منور کیا گیا ہے پتا لگ گیا آدمیت میں جتنا بھی یہ نور اور اجالہ ہے انسانیت کو جو اجالے عطا کیے گئے انسان کے اندر تو تاریخی اندھیرہ تھا اسے جو اجالے جالے ہیں وہ نور مصطفیٰ کی برکتوں سے ملے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انسان کو جو اجالے ملے ہیں وہ نور مصطفیٰ سے مازل یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے کہ نور مصطفیٰ نے انسانیت کو اندھیروں سے بچایا اور اجالے عطا کیا ایک تو وہ کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تب انسان کے وجود کو منور کیا ہے ایک پھر وہ کہ جب انسان جہالت کے سبب ایک اور ظلمت اور تاریخی میں دھستا جا رہا تھا وہ جہالت کی تاریخی تھی وہ گمراہی کی تاریخی تھی وہ بے دین بددین ہونے کا اور اللہ کے سوا معبودانِ باطل کو آگے سر جھکانے لگے تھے یہ بھی ایک ظلمت تھی یہ بھی ایک تاریخی اندھیرہ تھا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے منور کیا تھا اسی آدم کی اولادوں نے اب پتلے تیار کیے ان کو اپنا خدا کہنے لگے آپس میں لڑنے لگے کٹ مار ایک دوسرے سے جنگ و جدل کا ماحول بن گیا حالات ایسے ہو گئے برسوں تک جنگیں چلتی تلواریں چلتی رہتی ہیں اگر کبھی باپ داداؤں میں کہیں لڑائی ہوئی تھی تو وہ اولادیں اس کا انتقام لیتی رہتی تھی وہ برسوں برس اولادوں تک وہ جنگیں چلتی رہتی تھی انسان وحشی ہو گیا تھا انسان درندہ بن گیا تھا اب یہ انسان پھر ایک مرتبہ ظلمت اور تاریکی کے تاریکی کے اندر گھنس گیا تھا تاریکیوں میں تھا اندھیرے میں تھا یہ جہالت کا اندھیرہ تھا یہ ظلمت جو تھی یہ توحید سے دور ہونے کے سب تھی اللہ نے پھر انتظام کیا غور کرو میرے عزیز انسان پھر اندھیرے میں تھا ظلمت کے اندھیرے میں حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد سے میرے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے تک پانسو سال کا زمانہ ہے پانسو سال میں جہالت ہی پانسو سال میں جہالت ہی جہالت مگر عزیز و غور کرو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کرمایا اس جہالت کو مٹانے کے لئے اللہ نے بارہ ربی اللہ کو صبح سادق کے وقت میں تمہارے میرے آقا امام الانبیاء تاج دار مدینہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا آقا دنیا میں آئے نور اتنا پھیلا نور اتنا پھیلا کہ سارا زمانہ نور مصطفیٰ سے پھر منور ہو گیا سخان اللہ پھر ساری دنیا روشن ہزن ہزن ہزن